دوستو ایتھیزم یا الہاد ایک ایسا کنسپٹ ہے جس میں اس پر یقین رکھنے والا کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا کے بعد اور کوئی چیز موجود نہیں ہوگی وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا اور نہ وہ روزی آخرت پر یقین رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی ایک ایسا ہی ایتھیسٹ اپنے دو سوالات کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک کی خدمت پیش ہوا اور سوال کرنا لگا کہ ڈاکٹر صاحب میرے آپ سے دو سوالات ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی بہت ساری انٹرنیٹ پر ویڈیو سنی ہیں آپ کی ڈیویڈیز دیکھی ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ آپ کو سنتے ہیں پسند کرتے ہیں میرا تعلق امریکہ سے ہے اریزونا سٹیٹ سے اور میرے دوستہ حباب نے آپ کی ویڈیو سن کر دین اسلام کی جانب کنورین بھی اختیار کی یعنی اگر وہ پہلے ایتیس تھے یا پھر وہ عیسائیت کے ساتھ منسلک تھے تو ان لوگوں نے آپ کی ویڈیو سن کر دین اسلام کو قبول کر لیا میرے پاس کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جوابات اگر آپ مجھے دے سکیں تو میں بھی دین اسلام قبول کر لوں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں دین اسلام قبول کروں آپ سے میں اپنے دو سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوالات پوچھتا ہوں آپ برائے مہربانی مجھے ان سوالات کے جوابات دیں ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک خدا جس نے انسان کو پیدا فرمایا وہ پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ کونسا انسان جنت جائے گا کونسا انسان جہنم جائے گا کس کو جہنم میں جلایا جائے گا کس کو جنت کے اندر چیزوں سے نوازہ جائے گا اور کس کو اس امتحان کے اندر کامیابی عطا کی جائے گی وہ خدا آخر کیوں اپنے لوگوں کو پیدا کر کے بعد میں خود ہی جلاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ انسان پیدا کرتا ہے لوگوں کو اور پھر اس کے بعد ان کو خود جہنم کے اندر جلاتا ہے اور ان میں سے کچھ کو جنت الفردوسطہ کرتا ہے کیا خدا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا کر اپنے لیے خوشی کا سامان کریٹ کرتا ہے کیا خدا تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کرتا ہے کیا خدا سیڈیسٹک ہے کیا خدا اپنی کریشنز کو یعنی جو چیزیں اس نے تیار کی ان کو تیار کر کے پیدا کر کے اس کے بعد انہیں خود جو ہے وہ ڈبو کر خوشی محسوس کرتا ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ دنیا جس کے بارے میں خدا قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم آسمان و زمین پر غور کرو کہ میں نے اتنی خوبصورت زمین بنائی اتنا پیارا آسمان بنایا میں نے اتنے بلند و بالا پہاڑ بنائے میں نے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ بہت سارا سبزہ اگایا میں نے پروٹون الیکٹرون نیوٹرون ایٹم یہ ساری چیزیں بنائیں میں نے اتنے بڑے بڑے جنگلات بنائے اتنے بڑے بڑے چرند پرند بنائے اتنی خوبصورت دنیا بنائی تو کیا یہ خدا جو ساری چیزیں ہم لوگوں کو دکھا کر ہم لوگوں سے تعریف مانگتا ہے راکس آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ان تمام چیزوں پر امیز ہونا چاہیے حیران ہونا چاہیے جبکہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے صرف کہا کن اور فیہ کن ہو گیا یعنی اس نے کہا کہ ہو جا اور چیزیں ہو گئیں تو یہ ساری چیزیں کرنا تو خدا کے لیے صرف ایک لفظ کی دوری پر تھا تو خدا کی ان چیزوں پر میں create جو اس نے کی ہیں ان پر میں خوش کیوں ہوں ان پر میں amaze کیوں ہوں حالانکہ یہ تو کوئی تعامل نہیں خدا کے لیے خدا تو اس سے بہت بہتر کر سکتا ہے میں خدا سے مزید چیزوں کی demand کرتا ہوں میں اتنی سے چیزوں پر خوش آخر کیوں کر ہوں جب یہ سوالات اسیتیس نے پوچھے دو ڈاکٹر زاکر نائک سے تو ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے ان میں سے مجورٹی جہنم میں جائے گی تو آپ غلط ہیں تو اس شخص نے آگے سے سوال کہ ڈاکٹر صاحب سارے لوگ نہیں اگر ایک بھی شخص جہنم میں جاتا ہے مجھے اس پر بھی اعتراض ہے آخر وہ جہنم میں کیوں گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو ان سے پہلے پوچھا گیا کہ وہ کیا پیدا ہونا چاہتے ہیں آیا وہ انسان پیدا ہونا چاہتے ہیں یا پھر وہ فرشتہ پیدا ہونا چاہتے ہیں کیونکہ خدا کی وہ پرفیکٹ کریشن جو کبھی گستاخی غلطی نہیں کرتی وہ کریشن کونسی ہے وہ کریشن ہے فرشتہ فرشتہ مکمل پرفیکٹ کریشن ہے جبکہ انسان فلاڈ ہے انسان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں انسان نے خود اپنے لیے یہ زندگی چوز کی ہے اپنے لیے اس کی چوائس کی ہے اور انسان سے پوچھا گیا تھا تو انسان نے کہا کہ وہ انسان پیدا ہونا چاہتا ہے تو اس شخص کے سوال کے راک صاحب کہ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہو کہ آپ انسان پیدا ہونا چاہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جاتا مجھ سے چانس لیا جاتا تو میں تو فرشتہ بنتا راک صاحب نے کہا یہی بات ہے کہ نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے تو مجھے بھی نہیں یاد کہ مجھ سے پوچھا گیا ہو کہ میں انسان پیدا ہونا چاہتا ہوں یا نہیں لیکن مجھ سے عالمِ ارواح میں پوچھا گیا تھا اور قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا ارشاد بھی فرمایا گیا ہے تو اس سے مجھے پتا چلا کہ مجھے فری ویل دی گئی ہے میں دنیا کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ چیزیں کر سکتا ہوں اگر میری مرضی ہے تو میں نیکی کروں گا میری مرضی ہے تو میں گناہ کروں گا میری مرضی ہے میں کسی شخص کا حق ماروں میں کسی کا ساتھ دوں میں کسی کے خلاف بولوں کسی کے حق میں بولوں یہ ساری چیزیں میری مرضی کے ساتھ ہوں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کے عین مطابق زندگی جی رہا ہوں مجھے کسی چیز دیا کوئی ڈر کوئی خوف کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہوتا تو میں اس کو ایکسپریس کرتا اس کو ایکسپلین کرتا ہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس دنیا کے اندر آپ کی فری ویل کے ذریعے پیدا کیا گیا اور آپ کو آپ کی میمری کو فورمٹ کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا امتحان کے لیے مثال کے دور پر اگر آپ کسی ٹیچر کی ایکزامپل لیں جب وہ امتحان لیتا ہے بچوں سے تو امتحان کے دوران اس کو نہیں دکھایا جاتا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا حالانکہ ٹیچر اسیس کر سکتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ اس کا کیا ریزلٹ ہوگا لیکن یہ بچے کے باس فری ویل ہے اگر فورمٹ ایک نالائک بچہ ہے وہ تیاری کر کے بیبر دیتا ہے وہ تو کامیاب ہو جائے گا اب ٹیچر نے اس کو فری ویل دے رکھی ہے ٹیچر پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا اور پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہے آپ اس دنیا میں جب آتے ہیں فری ویل کے ساتھ آزادی کے ساتھ تو آپ اپنی مرزل چیزیں کر سکتے ہیں آپ نکی کر سکتے ہیں آپ گناہ کر سکتے ہیں نکیاں کریں گے بچ جائیں گے گناہ کریں گے آپ پھرز جائیں گے تو یہ آپ کی فری ویل ہے اس کے خلاف آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اور اس کے حق میں بھی آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب ٹرک صاحب نے کہا کہ ہم لوگ چکے بے حقوق تھے ہم لوگوں نے انسان بننا زیادہ بہتر سمجھا اور ہم انسان بن گئے اب جب اس دنیا میں ہمیں چانس ملا ہے تو اس چانس کے دوران ہم غلطی کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے ہم دوبارہ غلطی کرتے ہیں وہ ہمیں دوبارہ معاف کر دیتا ہے ہم اس دنیا کے اندر آ کر ہمارے پر سے چوائس ایک چانس ہے ہم چتنی بار چاہیں معافی مانگیں اللہ پاک کی ذات ہمیں ہر دفعہ معاف کر دے گی لیکن ہم جیسے ہی اس دنیا سے جائیں گے اس کے بعد کوئی چوائس نہیں اس کے بعد کوئی معافی نہیں اس کے بعد صرف پکڑ ہے اور اس پکڑ سے آپ چھٹکار آسل نہیں کر سکتے وہ پکڑ آپ کو الٹی میٹلی ادھر لے جائے گی جہاں پر آپ نے جانے تو آپ خدا کے جسٹس پر سوال نہیں اٹھا سکیں گے بروزہ قیام آر نے کہا کہ ناکس صاحب نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے باباں کے دوہر ارشاد فرمایا ہے کہ بروزہ قیامت خدای بزرگو برتر کے انصاف پر کوئی شخص سوال نہیں اٹھا سکے کہ اللہ کی ذات انصاف کرے گی آپ بھی سائنس کی سٹوڈنٹ ہیں میں بھی سائنس کا سٹوڈنٹ تو میں نے سائنس پڑھی ہے کہ اسی پرسنٹ سائنس جو ہے وہ یہ بتاتی ہے آپ کو کہ قرآن پاک میں بتائی گئی چیزیں بلکل درست ہیں اور جو بیس فیصد چیزیں جو کہ ابھی تک ابحام کا شکار ہیں وہ نہ ٹھیک ہیں نہ غلط ہیں ان کے اوپر بھی سائنس کام کر رہی ہے کیونکہ سائنس کا وقت کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے آپ کو ابھی تک نہیں بتا کہ کونسی چیز ٹھیک ہے کونسی غلط ہے چیزیں ساری لائن کے اندر ہیں اور یہ الٹی میٹری ٹھیک ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس لیے انسان کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا گیا تاکہ انسان اس قرآن کو پڑھے سیکھے سمجھے اور اس دنیا سے جب آخرت کے جانب جائے تو مکمل تیاری کے ساتھ جائے اور بروز قیامت انسان ایک اچھی اور احسن زندگی گزارے جب یہ باتیں راک صاحب نے کہیں تو اس شخص نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائی ہے راک صاحب کہ اس امتحان میں چکے ہمیں تو پتا ہے کہ کس نے فیل ہونا ہے کس نے پاس ہونا ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں راک صاحب نے کہا کہ ہمیں ہرگز نہیں پتا کہ کس نے فیل ہو اور کس نے پاس ہونا ہے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس امتحان کے اندر مکمل طور پر ریشنل آزادی بے رکھی ہے آپ چاہیں آپ کے سامنے دو راستیں آپ صبح اٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ صبح اٹھ کر جا کر گا تو اس کے بعد دیکھ سکے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کون سے عمال ٹھیک کی ہے اور کون سے عمال غلط کی دنیا کے اندر اس کو پتا نہیں چلے گا میں ریشنل ہوں اور دنیا میں کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن پاک نہ دے سکے فرنسس نے یہ قویٹیشن دی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بعد سائنس کا آدھا ادھورہ علم ہے تو آپ ایک ملحد بن جائیں گے آپ ایک ایثیس بن جائیں گے آپ الہاد کا شکار ہو جائیں لیکن جیسے ہی آپ کے پاس قرآن کا مکمل نالج آ جائے گا آپ قرآن کو مکمل طور پر سمجھ جائیں گے اس کے بعد آپ ایک ایسے بلیور بن جائیں گے عقیدے والے بن جائیں گے ماننے والے بن جائیں گے جس کو کسی قسم کا کوئی ڈر کوئی خوف کوئی مسئلہ نہیں رمائے کہ خدا انسان کو پیدا فرما کر اس دنیا کے اندر جب چھوڑتا ہے تو وہ انسان کو فری ویل کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں بھی عطا کرتا ہے جن کے ساتھ انسان اس امتحان کو پاس کرے کچھ لوگ اس امتحان کے دوران در جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں امتحان کو کچھ لوگ ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ امتحان سے واک اوٹ کرنے کا سوچتے ہیں ہر شخص اپنی اپنی سرشت میں اپنی دانس میں مختلف فیصلے کرتا ہے لیکن کامیاب سکسیسول لوگ وہی ہے جو کہ دین اسلام کے این مطابق اپنی زندگی گزار اگر آپ اپنی زندگی میں دین اسلام کو لے کر لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک اچھی اور احسن زندگی گزار کر بروز قیامت بھی سرخ رو ہوں گے ہر شخص جنت میں جائے گا جو کہ نیکی کرے گا یہ ایسے ہی ہے کہ ایک سکول کے اندر سو بچہ داخلہ لے اس میں سے تیس بچے پاس ہوں اور وہ تیس بچے میڈیکل کالج جائیں باقی ستر نہ جا سکیں دنیا کی مثال بھی بلکل ایسے ہی ہے